الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید اللبیاء والمسلین وعلا آلہ والصحبہ مبتل میں افضل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ قَدَاไِقَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ اَيُّٰهَا لَذِينَ آمَنُوا صلّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا اللہ حالانohner و اللہ حالانہ وسلم و رسیو اللہ حالانہ سلóp عالیٰ یا رسول اللہ والصلاة والصلاح علیکہ تعالیٰ حفیق اللہ والصلاة والصلاح علیکہ اعطائر المذنبین والصلاة والصلاح علیکہ رحمت اللہ عنہ contempor اللہ من میں تو کبھی اپنی گفتگو کے دوران کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتا لیکن اب میرا موں اس طرف ہے اور میرے زیادہ بزور کی اس طرف سے فرما ہے اسی کوئی مخاطبت کا سم لے سم لے آجو میں مختصصی گفتگو کروں گا سم لے آجو اپنی بات کا ابلاغ اچھی طرح کروں گا سم لے آجو دل سے شکر بزار شفیل میں رہنے والے اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں اور اپنے بزرگوں کا معمول کے مطابق اس سال بھی انہوں نے مجھے اپنی محبت سے نمازا وہاں کی تلے میں بھی تکلیف فرمائی اور شفیل سے مخلصین کی ایک جماعت وہاں پہنچی اور آج بھی انہوں نے اپنی محبت سے نوازا اور آپ حضرات کی دعوت پر جہاں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کا بھی شرف حاضر ہوا آپ کی معیت میں نماز کی ادائیتی بھی نصیب ہوئی ماشا اللہ اور آپ سے مختصر تنین کتبو کا بھی موقع مل رہا ہے یہ کوئی کسی تفصیلی مفتگو کا تغریر کا موقع نہیں میں انتہائی اختصار کتاب دس پندرہ منٹ میں اپنا جو مدہا ہے جو اس وقت بعد ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا ماشا اللہ حضرات نو انسانی میں سے بول ہو جو صاحب ایمان ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے سامنے چھپنے کی توفیق عطا فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے اوپر ایمان لانے کا شرف عطا فرمایا ہے حقیدہ توہید سے سرفراز فرمایا ہے اور پھر اپنے حبید نبی آخر الزمان سبحان اللہ خاتم النبی سبحان اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے قرآن مجید فرقان الحبید کے دوسرے بارے میں اللہ نے ان کو ایک بات سمجھائی ہے وہی اللہ کا فرمان میں اس مختصر وقت میں آپ کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے لئیس البر عمت والو وجوہکم قبل المشرق والمغرب سبحان اللہ کہ یہ صرف مشرق کو نن کر کے یا مغرب کو نن کر کے اور ایک خاص وقت میں ہاتھ اٹھا کے باندھ کے آدمی یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے فرمایا یہ نیکی نیکی ہے ایک تو اس میں یہ بات پنہا ہے کہ صرف چہرے کا موڑنا اللہ کو قبول نہیں چہرے کے ساتھ ساتھ دل بھی اسی طرف مر جائے یہ صرف چہرہ ہے پھر بات بندی ہے ماشا اللہ صرف قبلہ رخ نہ ہو اپنے دل کو بھی قابے کی طرف موڑ دے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پھر کے یہ نہ سمجھے کہ میں مومن ہو گیا اپنے دل کو بابستہ کر دے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ صبحان اللہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ اخلاص ہونا چاہئے دل سے ایمان لانا چاہئے صرف رسم نہیں ادا کرنی چاہئے آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے اکثر و بیشتر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم وہ تمام امور جو عام طور پر بھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ نماز میں کھڑے ہو کر سوچنا شروع کر دے اس آب کتاب شروع ہو جاتا ہے آج کتنے پیسے کمائے ہیں کتنے خرص کیے ہیں اللہ حضر قیاس وہ تمام دنیاوی عبود نماز کے دوران ان پر پوری توجہ ہوتی ہے اللہ جللہ مجلہ اس میں ہماری توجہ اس کے عالی پر بھول فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اللہ آپ نے کبھی اور فرمایا ہو گا اور یق allegedly فرمایا ہو گیا کہ آپ نے جب ہاتھ اٹھاتا ہے کیوں ہاتھ اٹھاتا ہے کانو کی لوٹ اک لے کے جاتا ہے کیوں کیوں یہ ہاتھ اٹھاتا ہے کیوں کانو کی لوٹ اک لے کے جاتا ہے اس پہ اکمہ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس پہ فلسفی کیا ہے کہ آپ نے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو ساری دنیا سے کوئی سرنڈر کرتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے کہتا ہے اے اللہ میں ساری دنیا سے آتھ اٹھا رہا ہوں ہر چیز سے آتھ اٹھا رہا ہوں اور یہ دیکھ میرے رب میں کانوں کی لوکو لگا رہا کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہو اور ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی ذات صرف تیری ہے میرا معمود تو ہے میرا مسجود تو ہے میرا مقصود تو ہے میرے مولا میری عزت کا مالک تو ہے میری ذلت کا مالک تو ہے مولا میری زندگی کا مالک تو ہے میری موت کا مالک تو ہے جب ہاتھ اٹھانے والا آپ خود سوچئے اس ارادے کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کہ میں ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو پھر اس کی فکر کے اور اس کے نظر کے زامیے بدل جاتے ہیں سبحان اللہ اس کی سوچ میں ایک انقلام آ جاتا ہے وہ پھر اپنا نہیں خدا کا بندہ بن جاتا ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ پانتا ہے اور سب سے پہلی کیا کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا تو دبارہ قسم ہوگا اس اللہ کی پاکی میں آ جاتا ہے اس کی ادوک کے گنگ آتا ہے تو نماز کے لیے اللہ نے فرمایا صرف قبلہ روم ہو جانا مشرق یا مغرب کی طرف مو کر دینا یہ کافی نہیں ہے اپنے آپ کو اپنے دل کو اپنے ذہن کو اپنی فکر کو اس جانب کو توجہ کرنا حقیقت میں اللہ کا مطلوب اور مطلوب ہے لئیس البررہ عن تولو قبل المشرق والمغرب اور قرآن کہتا ہے ولیکن البررہ من آمن باللہ والیوم الآخر نیکی یہ ہے اور مقصود یہ ہے اللہ چاہتا یہ ہے وَلَا كِنَّ الْبِرْدَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ایترے میں بھی اور تئی اور جگہوں پر بھی ہیں میں نے اپنی گفتگو کا رخ اس جانب موڑا کہ ایمان سب سے بڑی دولت سب سے بڑی دولت اور شفیز کے رہنے والے میرے محترم بہائیو الحمدللہ ہم مسلمانوں کے دھروں میں پیدا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں ورثے میں ملا ہے ورثے میں ملا ہے اب اس لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرنا یہ ہماری دمہ داری ہے الحمدللہ شفیز والوں نے یہ خوبصورت مسجد پر آئی سبحان اللہ اور جب بھی میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں موڑے بھی نوجوان بھی بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتے ہیں بہت بڑی بات بہت بڑی بات لیکن جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے اس میں ایمان کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے صبح و شام تاغوت آپ کو اپنی طرف کو کہتا ہے آوازیں دیتا ہے آج میں ذکر تو نہیں کرنا چاہتا تھا کرنا میرے دین میں آگئی یہ بات تیتلے سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تو میرے ہمیشہ کے ہم سفر میرے انتہائی عزیز انتہائی عزیز عزیز فیاض نے مجھے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا اور مسئلہ یہ تھا کہ میری گاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کچھ روز پہلے میری گاری کھڑی تھی اور کسی نے آکے گاری کو ٹکر ماری اس نے ایڈمیٹ کیا کہ غزتی میری ہے چنانچہ وہ جو اس کی ریمیڈی نہیں ہوتی ہے وہ مجھے ملی اور ساتھ ہی انہوں نے کلین کر دیا انجلی کا وہ جو انشورنس کے لیے ضروری ہوتا ہے اور وہ بھی منظور ہو گئی آپ مجھے وہ بلا رہے ہیں کہ میں وہ پیسے وصول کروں ان کا کہنا یہ تاہت کہ مجھے انجلی نہیں ہوئی مجھے کوئی زخم نہیں آیا بظاہر مجھے کوئی چھوٹ نہیں آئی مجھے بتائے کہ کیا وہ میں پیسے وصول کروں یا نہ کروں دیکھیں یہ وہ معاملات ہیں جو صبح سے لے کے شام تک مومنین کو یہاں بھی پیش آتے ہیں اور اپنے اپنے اسلامی ملکوں میں بھی پیش آتے ہیں یہ ہے ایمان کا امتحان کہ جب حلال اور حرام میں تمیز کرنی پڑے تو اس وقت قرآن کے دروازے پر اور محمد الرسول اللہ کے دروازے پر دستک دے کے پوچھا جائے کہ آقا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے صرف دیکھیں یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے کہ پیسے دروازے پر کھڑے ہوں دینے والے آپ کو پیش کر رہے ہوں اور اس وقت ایمان کھڑا ہو کر تمہیں کہے کہ نہیں سوچ لو یہ جو پیسہ تمہیں ملتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے اللہ اللہ بلے بازار میں آپ پھر رہے ہوں اور شیطان پوری طریق آپ کو اپنی طرح متوجہ کر رہا ہو لیکن اس وقت آپ کے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی مجھے پہچان نہیں رہا لیکن میرا رب مجھے پہچان رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے ایمان کا انتحان سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک لئیس البردہ انتو والی وجوہکم قبل المشق والمغرب ولیکن البردہ من آمن باللہ والیوم الآخر یقین کیجئے میں ایک بات اپنی آپ سے حفظ کرتا ہوں دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا جوزہ آخرت پر یقین کامل ہو جائے جزا اور سزا پر یقین ہو جائے ہمارا جزا اور سزا پر اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا تھانے کے چہری پر یقین ہے ہمیں یہ پتہ ہے گڑ بڑ کی تو پولیس ڈڑے مارے گی جیل ہو جائے گی قید ہو جاؤں گا تکلیم پر مصیبت پر دارت کرنی پڑے گی اگر ہمارا یہ یقین اختا ہو جائے کہ میں جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْضَ يَرَى زرنا برابر نیکی کروں گا وہ حاکم مطلق مجھے اس کا عجر عطا فرمائے گا اور زرنا برابر برائی کروں گا تو وہ حاکم مطلق مجھے اس کی سزا دے گا میں ہر آنکھ سے بچ سکتا ہوں میں ہر شخص کی نظر سے بچ سکتا ہوں میں کیمرے کی آنکھ سے بچ سکتا ہوں خدا کی آنکھ سے نہیں بچ سکتا یہ وہ چیز ہے یقین کیجئے یہ جو مومن کو برائی سے روکتی ہے ایک بچہ نوجوان اپنے گھر میں ہے اس کے پاس یہ موبائل ہے اپنے کمرے میں ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ کوئی اور دیکھنے والا ہے اس میں پائی جانے والی بے ہیائی صرف اسے روکنے والی کونسی چیز ہے سوائے اس کے کہ اس کا ایمان پختہ ہو کہ اگر میں نے ذرہ برابر بھی بے ہیائی کو اپنی نظروں سے دیکھا کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے وہ ایمان کا پہرہ جو عامال پر کھڑا ہوتا ہے اور مومن اس سے لیس ہوتا ہے اور وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے جو اس نظریے پر اس عقیدے پر پختہ یقین رکھتا ہے یقینے کامل رکھتا ہے دے شخص والکتاب والنبیہین کتابوں پر ایمان نبی پر ایمان نبیوں پر ایمان ہمارا سب نبیوں پر ایمان ہے دے شخص لیکن برطانیہ میں رہنے والے میرے مسلمان بھائیوں اور میرے بیٹے یہاں تشریف پر آئے یہاں ایک خاص حوالے سے برطانیہ میں خاص طور پر خط بن عبود پر نہ کب لگائی جا رہی ہے لیکن یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ ہے میرے بھائیوں یہ کوئی بریلوی دیوبندی کی بات نہیں ہے یہ اہلی عدیث شیعہ کی بات نہیں ہے خط میں نبوت پر اقیدہ ہے کہ اگر اس میں ذرہ پرابر بھی ایمان میں کم ہی آ جائے تو اسلام سے آدمی خاند ہو جاتا ہے اس لیے ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں ان پر ناظر ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس سلسلہ کا کہ نہ آخری نبی ہمارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان پر ناظر ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سب سے آخری کتاب ہے نہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ ان کے بعد کوئی کتاب آئے گا وآت المال علی حبہ زبل قربا یہاں سے پھر آگے اللہ رب العالمین بندے کا جو بندے کے ساتھ تعلق ہے اس کا ادھار کرتا ہے بات لمبی ہو جائے گی آپ کہیں گے مولوی جب کچھ سی بار بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ ختم نہیں کرتا جب بات کو ختم کر دوں گا لیکن یہ ہمارا جو دین ہے وہ اتنا سوشل ہے اور بندے کے ساتھ بندے کی ذات کے ساتھ اس کا اتنا تعلق ہے آپ نے یقیناً بہت فرمایا ہوگا جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کس کا حق مارا جاتا ہے اللہ کا حق مارتے ہیں بے شکر روزہ اللہ کا حق ہے عبادت ہے اللہ کا حق ہے لیکن اس کا کفانہ کیا ہے ایک یتیم کو کھانا کھلا دو فِدْ يَتُنْ تَعَامُ مِسْكِينَ مِسْكِينَ کو کھانا کھلاو اللہ کہتا ہے میرا حق کھلاو گیا سبحان اللہ خلا غلطی ہو گئی غلام کو آزاد کر دو میرا حق ہو گیا تم بندے کو خوش کر دو خدا کہتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں اللہ سبحانہ الخلق و عیالاللہ فرمائے یہ جو خلقت ہے یہ جو دنیا ہے یہ میرا کمبہ ہے ایک لمبی روایت میں اس کا استثار آپ کی ختمت میں آز کرتا سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلوز محشر ایک بندہ پیش ہوگا رب تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تُو نے مجھے نہیں دیا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تُو نے مجھے نہیں دیا میں نے تجھ سے کپڑا مانگا تُو نے مجھے نہیں دیا میں نے تجھ سے مال مانگا تُو نے مجھے نہیں دیا بندہ پلٹ کے آس کرے گا مولا تُو تُو کھانے سے پاک ہے تُو تُو پینے سے پاک ہے تُو تُو پہننے سے پاک ہے تجھے تو مال کی ضرورت کہیں ہے تُو نے مجھ سے کب مانگا فرمایا وہ جو فلان روز ایک ضرورت مند تیرے دروازے پہ آیا تھا اور تجھ سے مانگا تھا تُو نے اسے دودھکار دیا تھا وہ خود تو نہیں آیا تھا اسے میں نے بھیجا تھا وہ تو نہیں آیا تھا میں تیرے دروازے پہ آیا تھا ایک صحابی ہے نا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ذرا اس عدیث پہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے غور فرمائیے گا ہم نفرتوں کے ایک سمندر میں گھوتیں کھا رہے ہیں چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گبارہ نہیں کرتے اور معاف کرنے کا تو کوئی تصبر ہی نہیں ہے ہمارے ہاں یا رسول اللہ کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر بول دے یہی اس کا صدقہ سبحان اللہ ہنسکل بول دے اس کے ساتھ دو میٹھی میٹھی باتیں کر لے یہ اس کا صدقہ اللہ کے پاس پہنچنے والی چیزیں جو ہے وہ نجتیں ہیں بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں ایک صحابی سے روزہ ٹوٹ گیا بارگاہ مصطفیٰ میں آذر ہوئے یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا فرمایا مسکین کو کھانا کھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلیب آدمی ہو پہلے تو آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو یا رسول اللہ وہ ایک نہیں رکھ سکا تو یہ اتنے روزے میں کیسے رکھوں اچھا مسکین کو کھانا کھلا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں اللہ حکم اتنے میں آپ نے فرمایا بیٹھو بیٹھ گیا اتنے میں کوئی صاحب آئے جنہوں نے خجورے پیس کی سرکار کی بارگاہ سرکار نے فرمایا یہ لے لو اور جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو تمہاری طرف سے فیدیا ہو جائے گا یہ ہے ہمارا دین انہوں نے وہ خجور کا ٹوکرا سر پہ اٹھایا تھوڑے سے آگے بڑے پھر کھڑے ہو گئے پیشے مڑ کے دیکھنے لگے حضور نے مسکرہ کے پوچھا اب کیا ہے کیا مسئلہ درپیش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مجھ سے زیادہ تو غریب کوئی ہے ہی نہیں فرمایا یا گھر چلا جا خود کھا لے بات تیزی طرف سے ساتھی پاکتا ہے سبحان اللہ یہ جو انسان ہے یہ خدا کا کمبہ ہے وَآَطَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَبِ الْبُرْوَى اچھا یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں یہاں بھی ترپیش ہوگی بات چیزیں بابجوہ ذہن میں آتی رہتی ہے نا ختم درود ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غریبوں کا مال ہے یہ رشتدار بیٹھ کے کھا جاتے ہیں غریبوں کا مال بھی ہمارے مال میں موجود ہے لیکن رشتداروں کا مال بھی ہمارے مال میں موجود ہوتا ہے وَآَطَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى سب سے پہلا حق آپ کے اقرباں کا ہے آپ کے رشتداروں کا ہے آپ کے والدین کا ہے آپ کے بھائیوں کا ہے آپ کے اقرباں کا ہے اس لیے ایک مسئلہ بھی سمجھ دیجئے ایک ہے فرضی صدقہ صدقہ جو فرض ہے وہ ہے زکاة اور زکاة کے مسارف زکاة کہاں خرج کر دیئے وہ اللہ رب العالمین نے چھے مسارف قرآن و مجید فرقان و نحبید نے بیان فرما دیئے اور ایک ہے صدقہ نافلہ نفلی صدقہ جو ہم عام طور پر صدقہ کرتے ہیں وہ تو صرف وہ لوگ لے سکتے ہیں جو ان چھے مدوں میں آتے ہیں اور جو نفلی صدقہ ہے وہ ہر ایک کھا سکتا ہے ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں اپنے رشتدانوں کو اپنے بھائیوں کو دوستوں کو جو بھی کھائے اسلام میں کھانے پلانے کا گلچر یہ اس سوسائیٹی کا بنیادی بنیادی ایک خصوصیت ہے میرے آقا میرے بولا حبیبِ کبریہ جنابِ محمد مصطفیٰ علی تحیت و سنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ آپ کو حکم ہوا کہ وَلْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْاَقْرَبِيْ اے میرے محیوب آپ چھپ چھپ کے گئیں کھل کے بات کرو مہران میں آ کے بات کرو بضاحت اور سراحت کے ساتھ بیان کرو تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرزدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ گھر میں اچھی دعوت کا اتمام کرو دعوت ہوئی اس میں کفارِ مکہ آئے بڑے بڑے سردار آئے اور دعوت کے باب پھر سرکار علیہ السلام نے وہاں دعوتِ توحید بھی رکھی اور دعوتِ رسالت بھی رکھی تو یہ کھانا پلانا یہ کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں یہ اسلامی کلچر کا حصہ ہے اس لیے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے قربتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس سے تعلقات پروان چڑھتے ہیں وَآَقَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْغُرْبَىٰ وَلْ يَتْعَمَا یہ سوسائیٹی میں پسے ہوئے لوگوں کا ایک سمبل ہے جس کو ہم یتین کرتے ہیں اور بھی لوگ بہت ہوتے ہیں لیکن یتین کو اس لیے کہتے ہیں اور قرآن نے خاص طور پر اس کو بیان کیا ہے کیونکہ یتین وہ ہوتا ہے کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو لوگ اس کے مال کو غصب کرتے ہیں اس کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں اس لیے فرمایا اس کے مال کو ہڑپ کرنا نہیں اپنے مال میں سے اس کا حق ادا کرنا یہ ایمان ہے اے مشرق مغرب کی طرف مو کر کے نوازیں پڑھنے والوں تم پر یہ لازم ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ زَبِ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَا وَلْمَسَاقِي وَبْدِ السَّبِی بَسَّائِلِي وَفِرْرِقَاب یہ قرآن ان سب لوگوں کا ایک ایک کر کے ذکر کر رہا ہے اور پھر فرمایا وَعَقَابَ السَّلَا اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے یہ نہیں کبھی کبھار پڑھ لی یہ نہیں صبح پڑھی تو زور نہیں پڑھی زور پڑھی تو اثر نہیں پڑھی نمازوں کو قائم کرتے ہیں ان کا اعتمام کرتے ہیں جس طرح وقت پر نوٹی کھاتے ہیں اسی طرح ایک صوفیوں کے بعد آپ کی خدمت پر آس کرنا چاہتے ہیں صوفی کہتے ہیں تصبق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب شریعت انسان کی طبیعت بن جائے تو وہ تو سبوف کہنا چاہتے ہیں ہو جائے تو سمجھنے روحانیت میں نے اندر آگئی ہے سمگف کا پہلا باپ میں نے پڑھ لیا ہے زہر کا وقت آئے طبیعت بے چین ہو جائے اندر سے تقاضہ آئے کہ یہ میرا رب کے سامنے جھکنے کا وقت آگیا ہے اللہ حاضر قیاس حصر ہو مغرب ہو اشاء ہو جب انسان کی طبیعت عبادت بن جائے اور اس کی عبادت اس کی طبیعت بن جائے تو صوفی کہتے ہیں یہی تصبق ہے یہی روحانیت وَعَقَامَ السَّلَا وَعَادَ الزَّكَاةِ اور زکاة ادا کرتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُونَ اور جب وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں آپ جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں اس میں آپ کو اس طرح کے بواقع بہت سارے پیش آتے ہیں مختلف لوگوں سے آپ کو ڈیل کرنی پڑتی ہے آپ سے ایمان پکار کے کہہ رہا ہے کہ کسی سے ڈیل کرو مسلم سے کرو یا غیر مسلم سے کرو اپنے وعدے کو نباہو اپنے بہت سارا گھاٹا کر کے بھی گھاٹے کا زودہ بھی کر کے پھر بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو وَالْمُوْفُونَ بِعَاخْدِهِمْ اِذَا آخَدُوا بہادر شاہ ہے بہادر شاہ زفر یہ مغلوں کا آخری فرما روا ہے اسے بڑی زبدست باق کہیے وہ کہتا ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہرگز ہو کتنا ہی صاحب فام و ذکا جسے ایش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہی یہ دو مواقع ایسے ہوتے ہیں ایش اور تیش جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے وہ کہتا ہے آدمی وہی ہے جو ایش میں بھی خدا کو یاد رکھتا ہے اور تیش میں بھی خدا کو یاد رکھتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے انشاءت فرمایا کہ جو خوشی اور غمی دونوں میں اپنے رب کو نہیں بولتا یب حضور الجنہ کا بھی غیری حساب سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں بغیری صاحب کتاب کے داخل کرتے ہیں سبحان اللہ وحین البقس اولائی کل لذین صدقوا وولائی کہم المتقون فرما یہی سچے لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں جو ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں اور تم پوچھتے پھلتے ہو متقیم کیا ہوتا ہے یہی متقیم ہوتا ہے جو ان عمال سالحہ پر عمل پیرا ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين